کسی گاؤں میں ایک زمیدار رہتا تھا وہ بہت ہی مالدار تھا اسے خدا نے بہت سی زمینیں اور کھیت دیئے ہوئے تھے اس کے کھیتوں میں ہر طرح کی فصلے اور پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے مال اور مویشیوں کے علاوہ اس کے پاس ایک بہت اچھی قسم کا بیل اور ایک عربی نسل کا گدھا بھی تھا بیل سے کھیتوں میں حل چلانے کا کام لیا جاتا تھا اور گدے پر سوار ہو کر وہ زمیدار ادھر ادھر ہر جگہ گھومتا پھرتا تھا ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا زمیدار بہت ہی رحم دل تھا اس نے فقیر کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا ہی انتظام کیا چند روز بعد وہ فقیر جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے زمیدار سے کہا تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں ہاں میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھتا ہوں تم چاہو تو یہ بولیاں میں تمہیں سکھا سکتا ہوں لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو تم پھر زندہ بھی نہ رہ سکو گے زمیدار نے کہا بابا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز میں زندگی پر کبھی کسی کو نہ بتاؤں گا اور تمہارا یہ حسان اپنی ساری عمر یاد رکھوں گا بس پھر فقیر نے جانوروں کی زبان اس کو بھی سیکھنے کا سارا عمل بتا دیا فقیر وہاں سے رخصت ہو گیا زمیدار کے پاس چھپے حل تھا وہ صبح سے شام تک حل میں جتا رہتا پورا دن مشکت کرتا تھا شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کی کھانے کے لیے بھوسہ ڈال دیا جاتا لیکن کہ دیکھو سبس چارہ اور چینے کے دانے کھانے کو ملتا وہ بیچارہ بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چھپ رہتا تھا وقت ایسے ہی گزر رہا تھا ایک دن جب بیل کھیت اسے واپس آتے ہوئے گدے کے پاس سے گزرا تو گدے نے اسے لنگڑاتے ہوئے چلتے دیکھ کر پوچھا آج تم لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو بیل نے جواب دیا آج مجھے بہت ہی کام کرنا پڑا جب میں تھک جاتا تو زمیدار کرنو کر میری پیٹ اور ٹانگوں پہ بہت زور زور سے لاتھیاں مارتا تھا میری ٹانگ میں اسی وجہ سے چھوٹ لگ گئی ہے لیکن اپنی اپنی قسمت ہے گدہ یہ سن کر چھپ رہا اور بیل اس جگہ چلا گیا جہاں اسے باندھا جاتا تھا وہاں پر زمیدار نے اپنے ایک ملازم کیلئے گھر بنانا تھا اس نے گدے کے پاس ہی بیل کی بھی کھرلی بنوا دی جب دونوں کو وقت ملتا دونوں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیا کرتے ایک دن گدے نے بیل کو اداس دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے آج تم کیوں اتنا چپ چپ ہو بیل کہنے لگا کیا بات کروں آج پھر بہت لاتھیاں پڑی ہیں گدہ یہ سن کر کہنے لگا سچ جانوں تمہاری جو حالت ہے اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن افسوس ہے کہ میں تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا بیل یہ سن کر بولا تم نے سچ کہا دکھ تو واقعی کوئی کسی کا نہیں پانٹ سکتا لیکن تم کوئی مشورہ تو دے سکتے ہو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھٹے گی اور نہیں تو چند دن ہی آرام کر سکوں گدے نے کہا ایک ترقیب میری سمجھ میں آئی ہے اس پر عمل کروگے تو پانچ سات روز کے لیے مشکت سے بچ جاؤگے اگر کہو تو بتاؤں بیل نے کہا ارے بھائی نیکی اور پوچھ پوچھ بتاؤ کیا طریقہ ہے گدے نے کہا تم یہ کرو کہ جب حل چلانے والا تمہیں حل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا وہ تمہیں کھینچے تو تم دو قدم چلنا اور ٹھیر کر اپنی گردن ڈھیل ہی چھوڑ دینا پھر بھی اگر اسے رحم نہ تو تم ہرگز کام مت کرنا اور کیت میں زمین پر بیٹھ جانا جتنا بیمارے پیٹھے تم ہرگز نہ اٹھنا پھر اگر اٹھنا تو پھر گر پڑنا پھر اگر وہ تمہیں گھر لے آئے اور گھر لاکر تمہارے آگے چارہ ڈالے تو تم اس کو کھانا تو ایک طرف تم اسے سونگنا بھی مت ہاں کھانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آئے گی لیکن اس سے کوئی دن آرام بھی مل جائے گا بس میرے ذہن میں تو یہی مشورہ آیا ہے اب اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ تمہاری مرضی ہے زمیندار جب ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ ساری باتیں بھی سون لی تھیں وہ مسکراتوا وہاں سے آگے چلا گیا جب چارہ بھوسہ دینے کا وقت آگیا تو نوکر نے نوکر نے کہتے اور بیل کے آگے چارہ ان کا رکھ دیا بیل نے دو چار مو مارے اور چھوڑ دیا اگلے دن بیل کو لینے کے لیے ملازم آیا تو اس نے دیکھا کہ بیل بیمار ہے اور بیل نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا نوکر دھوڑا ہوا اپنے مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا نہ جانے بیل کو رات کیا ہوا نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا کھیت میں حل چلانا ہے کہہو تو جا کے دوسرا بیل لے آؤں زمیدار نے گدے اور بیل کی باتیں تو سن ہی رکھی تھی وہ دل میں مسکرائیا اور سوچنے لگا کہ گدے نے خوب اچھا سبق پڑھایا ہے زمیدار حل چلانے والے ملازم سے بولا رک جاؤ دوسرا بیل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کرو کہ حل چلانے کے لیے گدے کو لے جاؤ اور اس سے حل چلواؤ اب تو گدے پر مصیبت آگئی پہلے تو وہ پورا دن وہاں کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا اب جو سے صبح سے لے کے شام تک حل میں جتنا پڑا تو صبح سے شام تک سانس لینے کی بھی محلت نہ مل سکی دم بھی خوب میں روڑی گئی جنڈے بھی خوب پڑے صبح سے لے کے شام تک مشکت کے بعد جب گدہ اپنے آرام کی جگہ پر آیا تو بیل نے اس کا خوب شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا ارے بھائی تمہاری مہر پانی سے آج مجھے وہ آرام ملا جو ساری عمر کبھی نہ ملا تھا گدہ یہ سوچنے لگا کہ اگر دو چار دن یہی عالم رہا تو میری تو جان ہی چلی جائے گی یہ بھلا میں نے اچھی نہیں کی کی اگلے دن پھر حل والا آیا اور گدے کو لے گیا شام کو جب گدہ تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا حال پوچھا تو گدہ کہنے لگا ارے بھائی ان باتوں کو رہنے دو آج میں نے مالک کی زبان سے ایسی بری خبر سنی ہے کہ میری ڈونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا ارے بھائی بتاؤ تو صحیح میرا تو دل بہت تیدی سے دھڑکنے لگا ہے گدہ بولا کیا سناؤں مالک کام والے سے کہہ رہا تھا کہ بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور جوتنے کے قابل نہیں رہا کسائی کو بلا کر اس پہ چھوڑی پھروا دو بیل کسائی کا نام سنتے ہی کام پھٹا اور تم اور گدے سے بولا تم کیا مشورہ دیتے ہو گدہ بولا میں تو بھئی ہر حال میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو چارہ بھوسا کھانے لگو اور صبح کو جب حل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر حال میں جت جاؤ یہ ساری باتیں بھی زمیدار چھپا ہوا سن رہا تھا اور ان دونوں کی باتیں سن کر اسے دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی بیل نے گدے کے مشورہ پر عمل کرنا شروع کر دیا اور رات کو ڈالا گیا سارا چارہ کھا کے صاف کر دیا اگلے دن صبح ہوئی تو کسان اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے پاس پہنچا بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا اتنے میں حل والا بھی آ گیا اس نے بیل کو اتنا تعدادم پایا اس کو اپنے ساتھ لے کر حل چلانے کے لیے کھیتوں کی طرف چل پڑا بیل بھی اپنے کھیتوں کی طرف دم ہلاتا اور دم کو چھالتا ہوا چل پڑا مالک کو یہ دیکھ کر ہسی آ گئی بیوی نے پوچھا کہ تم کیوں ہس رے ہسی کی تو کوئی بات نہ تھی ذمہ دار نے جواب دیا ایسی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی اور سن کر ہس پڑا بیوی بولی بیوی بولی وہ بھید کی بات مجھے بھی بتاؤ کسان بولا وہ بھید کی بات بتانے والی نہیں ہے اگر بتاؤں گا تو میں خود ہی مر جاؤں گا بیوی نے کہا تم چھوٹ بول رہے ہو تم بالکل ایسے نہ تھے تم یقیناً مجھ پر ہسے تھے بیوی بولی ذمہ دار بولا ارے نیک بختورت میں تم پر کیوں ہسوں گا تمہیں وہم ہو کیا ہے اگر بتانے والی بات ہوتی تو ضرور بتا دیتا لیکن وہ بیوی کہاں ماننے والی تھی وہ بولی تم جیو یا مرو میں تو تم سے وہ بات پوچھ کری رہوں گی بیوی کسی طرح نہ مانی ذمہ دار نے اپنے سارے پروسیوں کو جمع کیا اور ان کو یہ قسطہ سنایا کہ میری بیوی ایسی بات کیلئے زد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر چاہوں گا لوگ نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا اور جب جب وہ نہ مانی تو وہ سب اپنے گھر چلے گئے ذمہ دار نے جب یہ حال دیکھا تو وہ پھر وضو کرنے چل پڑا کہ مرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لوں ذمہ دار کے گھر میں ایک مرغہ بھی تھا اور ایک کتہ بھی تھا ذمہ دار نے جاتے جاتے سنا کہ کتہ مرغے پر بہت غصہ ہو رہا ہے وہ کہنے لگا ارے کمبخت تو کہاں مرغیوں کے پیچھے پیچھے بھاگا پھرتا ہے ہمارے تو مالک کی جان جانے والی ہے مرغ نے پوچھا ارے بھائی اس پر ایسی کیا مصیبت آگئی جو اچانک وہ بے اختیار ہو گیا کتہ نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی مرغے نے جب یہ قصہ سنا تو وہ بہت ہنسا اور کہنے لگا ارے مالک بھی بیوقوف عجیب آدمی ہے بیوی سے ایسا ڈرنا بھی کیا بھلا کہ اپنی جان چلی جائے ذرا مجھے دیکھو مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے مالک ایسا کیوں نہیں کرتا مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو اتنا چھت درخت ہے اس کی دو چار ٹہنیاں توڑے اور اس زدن کو نیچے کمرے میں لے جا کر اسے ایسا پیٹے کہ اسے سمجھ آجے اور پھر وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے زمیدار نے بس سن کر سین میں موجود شہتود کے درخت کی ٹہنیاں توڑ کر انہیں تیخانے میں چھپا آیا بیوی بولی اب تو وضو بھی کرائے اب بتاؤ زمیدار نے کہا تم ذرا تیخانے میں چلی آؤ تاکہ جب میں بھید کھولوں تو دوسرا بھی کوئی نہ جانے اور میں نماز بھی پڑھ لوں بیوی نے کہا چلو چلتے ہیں وہ آگے آگے تیخانے میں پہنچ گئی کسان نے وہاں پہنچ کر بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگی میری توبہ ارے میری توبہ میں پھر کبھی ایسی زد نہیں کروں گی کمبے والے اور رشتہ دار جو سب پریشان تھے وہ انہیں باہر آتے دیکھ کر خوش ہو گئے اور میہ بیوی مرتے دم تک بڑے اتمنان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے بڑے اتمنان کے ساتھ